کسی شینجن کنٹری کا ویزا اور فریش پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اسلام کے ویورز میں ہوں فیصل صدیقن سنس ٹریول انٹوورز سے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان حضرات کی ریکویسٹ جو مجھ سے یہ قویسٹن کرتے ہیں کہ ہمارا فریش پاسپورٹ ہے ہم ٹریول ہسٹری بنانا نہیں چاہتے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نہ ہم اتنا پیسے لگانا جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فریش پاسپورٹ پر بھی ہمارا ویزا لگ جائے کسی بھی شینجن کنٹری کا کیونکہ آپ کو ایک بھی بات یہ داد رہے کہ جب کسی بھی کنٹری کا شینجن ویزا کسی بھی کنٹری کا ویزا آپ کو لگتا ہے فار ایسیمپل شینجن جارمنی فرانس یا نیدرلینڈ ایک کنٹری کا ویزا لے کر آپ تمام شینجن کنٹریز میں جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے سو اگر آپ کے پاس فریش پاسپورٹ ہے آپ یورپ کا ویزا شینجن ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل آپ کو اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں چونکہ جب آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی چار پانچ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں آپ کی ٹریبل ہسٹری کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی فیملی ٹائز کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی بزنس ٹائز کاؤنٹ ہوتی ہے ان بیسیز پہ آپ کو ویزا ملتا ہے جب آپ فائل بنا کر امبیسیز میں فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد امبیسیڈر کو جو بھی چیزیں آپ کی دیکھ رہی ہوتی ہیں اسی کی بیسیز پہ وہ آپ کا فیصلہ کرتا ہے آیا اس نے آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا بہت ساری کانٹریز ایسی ہیں جو فریش پاسپورٹ پر ویزا دے دیتی ہیں لیکن جن کی ویزا ریشو بہت اچھی ہے وہ آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا وہ دو کانٹریز ہیں پہلے نمبر پر فرانس اور دوسرے نمبر پر جامانی ان کی ویزا ریشو زیادہ اچھی ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاتا چلوں جتنی بھی دیگر شینجن کانٹریز ہیں اگر ان کا ویزا آپ اپلائے کرتے ہیں تو وہ ڈیریکٹلی یہاں تو آپ امبیسی میں اپلائے کرتے ہیں یا ڈراب باکس کے طرح آپ اپلائے کرتے ہیں آپ کو فیزیکل اپیرنس کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کا انٹرویو ہوتا ہے لیکن جب آپ اس جرمنی یا فرانس کا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو انٹرویو کے لیے اپیر ہونا پڑتا ہے فار ایکزمپل آپ نے فرانس کا ویزا اپلائے کرنا ہے آپ کو اپائنمنٹ مل گئی آپ نے جرمنی کا ویزا اپلائے کرنا ہے آپ کو اپائنمنٹ مل گئی اس کے بعد اپائنمنٹ ڈیٹ پر آپ نے امبیسیڈر کے سامنے جانا ہوتا ہے اور فیس ٹو فیس جو ہے وہ امبیسیڈر آپ کا انٹرویو لیتا ہے جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پوزیٹیو ایج ہوتا ہے آپ نے یہ بات کافی لوگوں سے ایکسپیرینس کی ہوگی کہ امیرکا کا ویزا جو ہے وہ فریش پاسپورٹ پر لگ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے جب آپ فیس ٹو فیس انٹرویو کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ امبیسیڈر کو اپنی باتوں سے کنونس کر لیتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے پاکستان اس بناہ پر آپ کو ویزا مل جاتا ہے اس لئے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا جامانی اور فرانس کا فریش پاسپورٹ پر بھی ویزا لگ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمیونکیشن سکل کی وجہ سے اپنے پرسنیلٹی کی وجہ سے اپنے بات کرنے کی طریقے کی وجہ سے اپنے ٹائز کی وجہ سے امبیسیڈر کو کنونس کر لیتے ہیں اور یہ بھی اتاتے ہیں کہ ہم وہاں پر کیوں جانا چاہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ امبیسیڈر بعض اوقات آپ کی باتوں سے کنونس ہو کر آپ کو فریش پاسپورٹ پر بھی ویزا دے دیتا ہے چونکہ ڈاکومنٹیشن پر آپ کراس پسٹنگ نہیں کر سکتے امبیسیڈر کو صرف آپ نے وہی بتانا ہے جو آپ نے لکھ کے دے دیا ہے اگر امبیسیڈر کے مائنڈ میں کوئی کنفیوزن ہے تو وہ کبھی بھی آپ سے بعد میں نہیں پوچھے گا یہ ڈاکومنٹ چاہیے یہ ہمیں دیں یہ دیں تو جب آپ فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں تو آپ امبیسیڈر کو کافی حد تک امپریس کر سکتے ہیں کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو فریش پاسپورٹ پر ویزا دے اس لیے اگر آپ فریش پاسپورٹ آپ کا ہیر ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ایمٹی این ایٹ لسٹ پرانا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ فریش انٹین بنا کے ہی فرانس یا جارمنی کا ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہوگی کہ ابھی آپ نے ویزنس ریجسٹر کیا ہے تاکہ آپ کا فریش پاسپورٹ پر بھی ویزا اپلائے کر سکے کیونکہ یہ امبیسیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کا انٹین ہونا چاہیے سو اس لیے میں آپ کو اگاہ کرنا چاہوں گا اگر آپ کا فریش پاسپورٹ ہے انٹین دو یا تین سال پرانا ہے تب آپ ضرور فرانس یا جارمنی کا ویزا فریش پاسپورٹ پر اپلائے کریں لیکن اگر آپ کا انٹین پرانا نہیں ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے بنایا ہے تو پھر آپ کو ٹریول ہسٹری بنانی پڑے گی یا آپ اپنا انٹین پرانا ہونے کا ویٹ کریں کیونکہ یہ آپ کے بزنس ٹائز کو شو کرتا ہے کہ آپ پرانا بزنس کر رہے ہیں آپ اچھے بزنس مین ہیں سو یہ کچھ باتیں تھی اس کے علاوہ اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ اچھی سی منٹین کر لیں ہیوی ٹرانزیکشن کریں اس میں لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کی ٹرانزیکشن کریں تو اس سے بھی اپروف ہوتا ہے کہ آپ اچھے بزنس مین ہیں بزنس ٹائز آپ کی اچھی ہیں سیکنڈ آپ کے نام پر اگر پراپٹی ہے تو اس کی کاغذات آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے اوٹھ کمیشنر سے اٹیسٹ کروا کر نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروا کر پھر آپ وہاں پر لے کے جائیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ میرے نام پر اتنی پراپٹی ہے کمرشل پراپٹی ہے ریزیڈنشل پراپٹی ہے گاڑی ہیں میرے نام پر تو اس سے بھی کافی حد تک امبیسیڈر کنونس ہوتے ہیں کہ ایک منت میں اتنی ارننگ کر رہا ہے اتنی اس کی پراپٹی ہے تو یہ دیفینیٹلی واپس پاکستان آئے گا سو یہ کچھ ٹرکی کچھ پوائنٹس تھے جن کی بیسیس پہ آفریش پاسپورٹ پر بھی فرانس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں جامنی کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں ممالک کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو بیسٹ کنسلٹینسی چاہیے تو ہم آپ سے اس بات کی پرامس کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بیسٹ ویزا کنسلٹینسی پروائیڈ کریں گے ان دونوں ممالک کی سو مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے دیئے کے نمبر پر آپ آفیس ٹائم پر مجھ سے کوٹیک کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو ویلیڈ اور پروپر انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کریے دعا حافظ